اعلان نبوت کے بعد عرب کی زمین اور عرب کی آسمان یعنی اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے ان دشمنوں میں ابو سفیان ابو جہل اور ابو لہب نمائی تھے ان لوگوں نے آپ پر گندگی ڈالنا اور آپ کو ساہر و مجنون کہہ کر ستانا اپنا وطیرہ بنا لیا تھا بعض مورکین کا کہنا ہے کہ دشمنوں نے ایک دفعہ کمبل ہوت کر مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا اس قسم کے مسائب و آلام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیرو دوچار ہوئے اور آپ نے محسوس کر لیا کہ مسلمان کی حیثیت سے مکہ میں زندگی کے آیام وزارنا مشکل ہے تو عجرت حبشہ کا فیصلہ کر کے اپنے عصاب کو عجرت کا حکم دیا چنانچہ پانچ بیست میں سو مرد و زند نے عجرت کی اور حبش پہنچ گئے حبش کا بادشہ نجاشی تھا جو نستوری فرقے کا عیسائی تھا اس نے ان لوگوں کا خیر مقدم کیا مگر دشمنوں نے وہاں پہنچ کر کوشش کی کہ یہ لوگ ٹھیرنے نہ پائے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے اور ایک ان کا بیان ہے کہ ان عجرت کرنے والوں میں جعفر تیار علیہ السلام بھی تھے جو ان میں سربراہ کی حیثیت رکھتے تھے یہ لوگ ساتھ ہجری تک وہی مقیم رہے اور فتح کھیبر کے موقع پر واپس آئے ان کی واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں خیران ہوں کہ دو خوشیوں میں سے کس کو ترجیدوں آیا فتح کھیبر کی خوشی کو اہم سمجھوں یا جعفر تیار علیہ السلام وغیرہ کی واپسی کو اہمیت دوں الگرز حجرت حبشا کے سلسلے میں کفار مکہ کو جب معنوم ہوا کہ یہاں کے وہ باشندے جو مسلمان ہوتے ہیں چپکے سے حبشا چلے جاتے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کی دشمنی اور زد و قد اور بڑھ گئی اور انہوں نے ابن عمیہ کو عمر و آس کے ساتھ نجاشی اور عراقین سلطنت کے واسطے خدایا وہ تحائب دے کر روانہ کیا ان دونوں نے حبشا پوچھ کر نجاشی کو مختلف ذراعہ اور طریقوں سے بڑھ گانا چاہا مگر وہ نہ بڑھ گا اور مسلمانوں کی حمایت کرتا رہا بلاکھر یہ لوگ نا امید ہو کر واپس آئے جب مسلمان حبشا کی طرف حجرت کر گئے تو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر واضح برماتے رہے اور نئے نئے لوگ دین اسلام میں داکن ہوتے رہے کفار نے یہ دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ ستانہ شروع کیا ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بقیہ صاحب کو ساتھ لے کر ارکم بن ابی ارکم بن عبد منع بن اسد کے مکان میں جا چھپے اور اس مکان میں ایک مہینے تک رہے یہ مکان کوئی سقہ کے اوپر واقع تھا آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت کر دیتے موسیقی موسیقی